اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں کورونا حلاکتیں تیرہ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہیں ویڈیریٹرز کم پڑ گئے ہیں ٹرمپ نے کورونا کے پھیلاو کی ذمہ داری وی ایچ او پر ڈال دی ہے انسپیکٹر جنرل فارق جبکہ وزر بحریہ تھامس موڈلی مصطافی ہو گئے ہیں امریکہ میں کورونا وارس سے ایک ہی روز میں دو ہزار افراد لخمہ اجل بن گئے ہیں جس سے مجموعی امراض چین سے چار گناہ اور متاثرین کی تعداد پانچ گناہ سے زاد ہو گئی ہیں کورونا وارس سے امریکہ میں حلاکتیں بارہ ہزار آٹھ سو چوون جبکہ وارس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار راکھ چار سو بارہ ہو گئی ہے جبکہ تین لاکھ تین سٹھ ہزار آٹھ سٹھ راسی کورونا کے مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے نو ہزار ایک سو انتر کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ 21,674 کورونا مریض اب تک سہتیاب ہو چکے ہیں ادھر کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھنے کے سبب اسپتالوں میں ویڈی لیٹرز کم پڑ گئے ہیں اور اس مسئلے کی حل کے لیے انتظامیہ نے حاملہ قاتین ہیلتھ ورکرز اور سیاستدانوں کو ترجیح دینے کا مطبع بنایا ہے دوسرے جانب امریکی سردو ٹرمپ نے نہ صرف دو خرد روز بیل آؤٹ پاکج کی نگانی کے لیے انسپیٹر جنرل کو فارق کر دیا ہے بلکہ انہوں نے چین کی طرف داری کا الزام لگاتے ہوئے عالمی دارہ سہت کی امزاد میں کٹوٹی کی دھمکی بھی دے دی ہے سردو ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ عالمی دارہ سہت کو سب سے زیادہ فنڈ امریکہ دیتا ہے لیکن اس کا جھکاؤ چین کی طرف ہے اب ہم اس پر نظر سانی کریں گے ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی سردوں کو چین کے لیے کھولا رکھنے کی عالمی دارہ سہت کی تجویز رد کر کے ہم نے اچھا کیا ہے قرآنہ والیسی وباہ سے متاثرہ بحری بیڑے کی جمبری مصطفی کپتان کی توہین کرنے والے مزر بحریہ تھامس موڈلی کو بھی اسطیفہ دینا پر گیا ہے موڈلی اسطیفہ اپنی آڈیو سامنے آنے کے بعد دیا جس میں انہوں نے ایر کلافٹ کیریر تھیڈور روز ویلٹ کے معظور کمانڈر کو بے وقوف کہا تھا